کیسے ہیں آپ دوستو میں ہوں کبیر ریڈمی نے ایک لیٹس فون لانچ کر دیا ہے ریڈمی ایتری یہ کافی اچھے فرائز اور فیچرز میں لانچ ہوا ہے لیٹس فون باکس وغیرہ بھی کافی زبردست ہے بلکل یونیک سا باکس ہے یہاں پہ ایتری کی برانڈنگ ہے فون کی فوٹو یہاں پہ کئی بھی نہیں دی گئی ان باکس کریں گے اسے اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کے کچھ فیچرز کمپلیٹ انفرمیشن کے لئے دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پہنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک آتی رہیں اور کوئی بھی ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ سے مس نہ ہو باکس پہ جو ایمار پی ملے گی گیارہ ہزار نو سن انڈین وی کی ملے گی اپن کر لیتے ہیں اس کا باکس یہاں پہ فون کہیں نہیں رکھا ہوا مجھے لگا ہمارا مہم ہوئی ہوگی لیکن نیچے کی سائٹ پہ فون رکھا ہوا ہے یہاں پہ کافی اچھے پیکنگ میں ریپڈ ہے گرین کلر میں ہم نے اس کو مانگایا ہے ڈیٹیل لوگ اس کا ہم بعد میں دیکھیں گے اس کے بعد رکھے ملتے ہیں کچھ یوزر مینول پڑھنے کے لیے کافی ڈیٹیل میں یوزر مینول چھوٹے سے آپ کو سب بتایا گیا ہے کیا کیسے ہوگا اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ایک مینی باکس رکھا ہوتا تھا پہلے آپ یہ عجیب سا باکس دے دیا جو گارو ٹائپ کا یہاں پہ سیم ایجیکٹر ٹول لگا دیا اور اندر یہاں پہ چارجر وغیرہ رکھ دیا چارجر اس کے ساتھ آپ کو دس وارٹ کی چارجنگ ملے گی فاسٹ چارجر نہیں دیا گیا وائٹ کرر کا یہ ایڈپٹر اس بھی سپورٹ کرتا ہے کالٹی وغیرہ دوستو اکی بلڈ کوالٹی وغیرہ بھی کافی صحیح ہے ریڈمی کو یہاں پہ ایک فاسٹ چارجر دینا چاہیتا ہے مجھے کہ یہ کمی لگی کمی نے اس کے ساتھ فاسٹ چارجر نہیں دیا اس کے بعد رکھی ملتی ہے ڈیٹا کی بلڈ ٹائپ سٹیو ایج بھی کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے بلڈ کوالٹی وغیرہ کافی صحیح ہے لیکن اس کی بلڈ کا کیا ہی فائدہ بلڈ کوالٹی کا جب چارجر ہی اتنا فاسٹ نہیں ہے ڈیزائننگ کے بات کریں تو دوستو بہت زبادستا ڈیزائن دیا ہے پیچھے لیڈر ٹیکچر کا ٹائپ کا ڈیزائن ہے اس کے علاوہ سکریچز ہو گئے آنے سے بھی کافی پریکٹریڈ ہے اس پہ جلدی سے سکریچز نہیں آئیں گے اس کے موڈیول کی بات کریں وہ تو دوستو کافی بڑا ہی دیا گیا ہے اتنا بڑا موڈیول اس پرائز رینج کے اندر میں نے کسی فون کا نہیں دیکھا پیچھے دو کیمرے ایک فلیس لائٹ ہے ریڈ میں جو لکھا وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا یہ کچھ کمی آتی جو مجھے فون کے ڈیزائن میں لگی آپ کو اس کی کمپلیٹ لوگ دکھا دیتا ہوں کمپلیٹ لوگ آپ دیکھیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرورت ہے یہ کہ اس کا ڈیزائن آپ کو کیسا لگا مجھے تو کافی ایوری سا ڈیزائن لگا پیچھے سے دیکھنے میں تو اتنا زبردست نہیں لگ رہا جتنا مجھے فوٹوز بکرہ میں لگ رہا تھا ہاتھ میں لینے کے بعد جو اس کی انہینڈ فیل ہے وہ اتنی زیادہ بڑی یا نہیں لگی موڈیول کافی بڑھا دیا گا اور نیچے سکیچ آنے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں جب اس کوپ رکھیں گے پروسیسر کی بات کریں تو ہم میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی تھاٹی سکس پروسیسر ہے یہ بھی کافی ایوریس سا پروسیسر اس کا پرائز نو ہزار تین سو روپے کیونکہ میں نے چھے جی بھی والا ویرینڈ پنگایا ہے نوہزار تین سو میں ایک ایوریس سا پروسیسر ہونا کافی بیکار سی بات رہی اگر آپ ہی بھی گیمیں وغیرہ کرنا چاہے تو شاید اس کے اندر پوسیبل نہیں ہے لیک وغیرہ کرے گا اس کی انٹرنل میموری ملے گی ہمیں 128 جی بھی 6 جی بھی اس کے اندر ریمپ ہے سیٹنگ میں جا کے سٹوریج چیک کر لے دیں کتنی ہمیں یوزیبل سٹوریج ملتی ہے اور کتنی ویسٹ ہو گئی سولا جی بھی دوستو کٹکے ملتی ہے 128 جی میں سے جو ہمیں یوز کرنے کے لئے کافی زیادہ دی اس بار ریڈمی نے ویسا ریڈمی نے اس بار تو کمالی کر دیا اپنے اپریٹنگ سسٹم میں کافی بڑی آسا اپریٹنگ سسٹم رکھا اور فالتو کی اپلیکیشن وغیرہ بھی ہٹا دی جس سے ہمیں سٹوریج وغیرہ زیادہ یوز کرنے کے لئے ملتی ہے سوفٹیئر کے بات کر رہا تو یہاں پہ انڈوائیٹ کا بھی کوئی لیٹس ورزن مل رہا ہے 14 یہاں پہ ریڈمی نے سوفٹیئر کرنے تو بہت بڑی آکام کر رہا ہے اس فون میں بھی سوفٹیئر سے ریڈٹ کوئی شکاعت نہیں ہے 15 میں ہو ساکتا ہے یہ اپگریڈ ہو جائے لیکن ابھی تو بھی لیٹس ورزن مل رہا ہے اس کے لئے اپگریڈ کر دیا اس فون میں بکو سمپل سا کلین سا اس مل رہا فالتو کہ اپلکیشنز کافی زیادہ کم کر دی تھوڑی بہت تو ہینگ گی وہ تو اپلکیشنز وغیرہ اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کتنا ڈیلے وغیرہ آ رہا ہے یا میسیج میں تو دوستو کافی زیادہ ڈیلے آ گیا اتنا آنا نہیں چیتا کروم اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو کروم میں بھی تھوڑا وغیرہ ڈیلے آیا یہ سکزی بھی ریمپ ہونے کے بعد بھی یہاں پہ پر پفومنس میں اتنی زیادہ فاسٹ مجھے نہیں دیکھنے کو ملی پلیسٹوڈ میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگا اورال ٹھیک تھاک ہے فون سکروڑنگ وغیرہ آپ کرنا چاہیں نورمال یوز کرنا چاہیں گیمی وغیرہ آپ زیادہ نہیں کلتے صرف یوٹیوب و واتس اپ اور سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ پرولم اس میں نہیں لگے گی لیکن اگر آپ ہائیوی گیمر ہیں تو آپ کو یہاں پر پرولم فیس کرنی پڑے گی ڈسپلی کالٹی کے بات کریں تو ڈسپلی پلس دسپلی ملے گی فل ایش دی کا سپورٹ نہیں ملے گا اس کے جو بیزل وغیرہ وہ کافی زیادہ ہیں اوپر کی سائٹ جا ٹائم ہے وہاں پر لگ سا کار دکھ رہا ہے بیزل میں نیچے کی طرف بھی کافی زیادہ بیزل چینز وغیرہ زیادہ ہیں نوچ کا اس کے اندرہ ہمیں ڈیزائن ملے گا تو یہ تھوڑا سا ڈیزائن ملے گا ڈسپلی کالٹی میں دوستو پی پی آئی کی بات کریں تو 269 پی پی آئی ہے اس کے علاوہ 90 ہرڈ اور 60 ہرڈ میں ریفریشت یوز کر سکتا ہم اس میں 90 ہرڈ میکسیمم ہو جائے گا اسمود ہو جائے گا کافی زیادہ فون یوز کرنے میں اگر ہم اس کو 90 ہرڈ پر کنورٹ کر لیں 500 نٹس کی پیگ بریٹنس ملے گی یہاں کافی بڑی آسی بات ہے اس کے علاوہ ڈسپلی کالٹی تو دوستو کافی ایویریج تھی اگر آپ ایک ڈسپلی کے لیے فون لینا چاہتا ہے تو بہت ایویریج فون ہے فیزیکلی لک کی بات کا ہے تو نیچے کی طرف ہمیں دیا وایا ایک مائیک ٹائپ سی پورٹ 3.5mm کا jack ہٹا دیا نیچے کی طرف سے جو کہ کافی بڑی آ چیز تھی لیکن کمپنی نے اس کو اوپر کی سیٹ پر شفٹ کر دیا اوپر کی سیٹ پر ملے گا ہمیں 3.5mm jack سپیکر سپیکر بھی نیچے کی سیٹ ہوتے تو اوپر کی سیٹ شفٹ کر دیا یہاں پر فنگرپین سنسر آن آف بٹن وولیوم کنٹول سکیز ملے گی ہمیں رائٹ سیٹ پر لیف سیٹ پر ہمیں سیم لگانے کا سپیس اس کے علاوہ دوستو اس کی سیم ٹری بھی نکال کے دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی سیم ٹری اس کے اندر دو سیم کے ساتھ ایک میمری کارڈ لگ جائے گا یہ ایک نون ہائیبریڈ فون ہے ویسے میڈ رینج کے جو فون ہوتے ہیں یہ نون ہائیبریڈ ہوتے ہیں زیادہ تر ہائیبریڈ ہوتے تو شاکنگ چیز ہوتی ہے کیمرے کے بات میں ملے گا 8 میگا پکسل کا 0.8 میگا پکسل کا secondary کیمرہ ملے گا اور ایک flashlight ملے گی بڑی آچھی اس کے علاوہ use کر کے دیکھ لیں گے کیسا لگتا ہے فرنٹ کیمرہ اس کے اندر ہمیں 5 میگا پکسل کا ملے گا ویسے میرے حساب سے 8 میگا پکسل کا ہونا چاہیے تھا جس پرائز رینج میں یہ ہے اور back کیمرہ تو 50 میگا پکسل ہونا چاہیے تھا تو یہاں پہ ریڈمی نے گنجوسی کرتے ایک زبردست فون کو بھی کافی بیکارچ فیچرز کے ساتھ لانچ کیا ہے اس کے علاوہ دوستو کیمرے کے clarity یہ ہے اس کے علاوہ کیمرے کے اندر جو موڈز ہیں وہ بھی کافی کم دیئے گئے ہیں portrait موڈ دیئے گا time lapse کا option دیئے گا اور زیادہ فیچرز وغیرہ نہیں دیئے گئے جیسے جیسے شارٹ ویڈیو کا option اور بھی بہت سارے options ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کچھ filters دیئے گئے آپ اپنے حساب سے convert کر سکتے ہیں vintage black and white وغیرہ جو بھی آپ چاہیں اپنے حساب سے convert کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں کچھ additional features ہیں یہاں پہ آپ settings وغیرہ کر کے اور camera کو enhance کر سکتے ہیں اس سے کچھ photos لے لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کے reality میں کلیٹی کیسی ہے دوستو اس سے لی گئی ایک photos ہے مائی ایتری کئی color brightness وغیرہ تو ٹھیک ٹھاک ہے 8 megapixel کے سب سے مجھے کافی بڑی لگی لیکن اور دوسرے phone کے جو کامپیٹی ٹھائرہ رہا ریٹی ریٹیلنگ وغیرہ صحیح ہے color جو brightness ہونی چاہی وہ کافی زیادہ bright کر دیا اس کے ویسے جو ریٹ ہو گیا اس کے علاوہ دوستو آپ کو اس کا کیمرا کیسا لگا مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا سارے فیچرز دیکھنے کے بعد دوستو مجھے اس کے اندر کافی زیادہ کمیاں لگی سب سے پہلا تو اس کا جو ڈیزائن اتنا عجیب سا بنایا وہ اس فون پہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ریالٹی میں ہاتھ میں پکڑے نیم اتنا ہینڈی بھی نہیں ہے فون دیسپلی سائز اچھا ہے اس کے اندر 6.7 انجھ کا کافی بڑھ اس کے علاوہ چارجر بھی ایک ڈیسپلی ملے دس وارٹ کا چارجر ملا یہاں پہ اٹین وارٹ کا 33 وارٹ کا کوئی بھی چارجر ایسا نہیں دیا گیا فاسٹ والا موٹرولا نے فون لانچ کرا موٹرولا جی ٹون ڈی جس میں آلیڈی کمپنیوں نے کافی زیادہ کام کر دیا اور کافی بڑیاں فون دے دی ہیں میرے حساب سے یہ فون آپ رہنے دیجئے گا مت لیجئے گا کیونکہ اسی کمپنی میں اس سے زیادہ چھے فیچرز لانچ کر دی گئے ان سے پہلے کے فون میں جیسے 13C اور ایڈ میں 12 4G یہ بھی ایک 4G فون ہے 5G نہیں یہ بھی ایک ڈرو بائک اس فون میں تو دوستو آپ کو یہ فون کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلی انبوکسنگ ہیں کمپیریزن کے ساتھ